چلو یار کوئی مجبوری رہی ہوگی واپس کال نہیں کر سکا یا پھر نا جہاں پہ گے ہوا تھا وہاں پہ نا دیر ہو گئی ہوگی واپس آنے میں پھر رات ہو جاتی ہے تو اس لیے آج ابھی تک یہاں پہ گاڑیاں جو دونوں طرف میرے دیکھ رہے ہیں انہوں طرف ابھی تک گاڑیاں کھڑی ہیں السلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل یار میری جو بس زندگی ہے جو میری قسمت ہے پتہ نہیں کیا ہے صبح اٹھا ہوں اٹھتے یہ نا میرا پہلے موڈ خراب ہو گیا ہے ہوا یار کیا ہے گیاں جناب ہے نا واشنو میں نے کہا موو غیرت ہوتا ہوں ہے نا تو گیزر نہیں چل رہا حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں پتہ نہیں کیا ہے حالانکہ انسٹنٹ گیزر ہے سیل میں نے چیک کی ہے سیل بھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں نے گیس چیک کی ہے گیس بھی بھی تک ہے نا میرا جو سلنڈر ہے وہ ہاف سے اوپر بڑھا ہے لیکن گیزر نہیں چل رہا حالانکہ یہ میرے تین چار سال جو ہے گیزر بلکل پرفیکٹ چل ہے اس کے بعد نا جو سرویس میری تھی وہ تین چار سال میں نے نہیں کروائی تھی تو اس سردیوں میں میں نے اس کی سرویس بھی کروائی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایشیو اب تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ لگا کے میں نے بڑی کوشن گیا لیکن گیزر نہیں چل رہا یہ حالات ہو گیا مو دھونے سے بھی کھڑا ہوں تھنڈے پانی سے مو نہیں دھویا جا رہا کیونکہ تھنڈا جو پانی ہے بہت زیادہ تھنڈا پانی ہے برحل کیا کریں ابھی اور تھوڑی مصروفیات بھی ہیں ورنہ گیزر والے کو بلا کے وہ سیٹ کروا لیتے لیکن ابھی اس کے شاب بھی اپن نہیں ہوئی ہوگی تو فون نمبر ہے اس کا میرے پاس لیکن برحل لینا اب کیا کریں تھوڑا سا گیلے ہاتھ کر کے مو وغیرہ دوتا ہوں اور اس کے بعد جو ناشتہ وغیرہ ہے اور ناشتہ وغیرہ کر کے جو تھوڑے بہت کام ہے وہ کرتے ہیں اس کے بعد گیزر وغیرہ کو بلا کے گیزر بھی سیٹ کروائیں گے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے سردیوں میں گیزر کے بغیر گزارہ کرنا بہت مشکل ہے بلکہ میرے لئے تو ناممکن ہے کیونکہ کافی تقریبا سال گزر گئے ہیں میں سردیوں میں گیزر کے علاوہ نہ مود ہوتا ہوں نہ ہوتا ہوں نہ ہی نہ ہوتا ہوں تو اس بار اگر تھنڈا پانی ہوگا تو میرے سے بھرداشت نہیں ہونا کیونکہ سردی جو ہے نہ مجھے بہت زیادہ لگتی ہے برحال کیا کریں اب نہ موگر دھوکے ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں تھوڑے بہت کام کر کے اس کے بعد گیزر وغیرہ کو بلائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے کہیں گے یہ یار تو نے کیا کیا ہے نہ سرویس بھی کر کے گیا تھا اس کے بعد پھر نیچال لگ کیونکہ جب میں نے سٹارڈ کیا تھا انہیں سردیوں میں تب بھی یہی کنڈیشن تھی اور اس کو بلائے تھا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس نے جب سرویس کی تھی کیونکہ نہ اس کی جو نالی ہوتی ہے اس میں زنگ وغیرہ جمع ہو تھا تو تیزا وغیرہ ڈال کے اس نے سرویس وغیرہ کی تھی تو بلکل ہی پرفیکٹ ہو گیا تھا برحال لینہ اب اسے بلائیں گے اس سے یہ گلہ بھی کریں گے تو اس کے بعد گیزر وغیرہ سیٹ بھی کروائیں گے تو تھوڑے دیر میں اقام کرلوں پھر گیزر وغیرہ جو ہیں وہ سیٹ کروائیں گے جی گائز نکل آئے ہیں کرتے ہیں تو اگر وہ بیٹھا ہے تو اس کے گیزر وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو اسے بائیک پہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے یار میں نہ والدہ کی میڈیسن وغیرہ لے لوں تو میڈیسن لینے کے بعد گیزر والے کے پاس جائیں گے اسے بائیک پہ بٹھا کے اسے لے چلتے ہیں جو بھی گیزر کا کام وغیرہ ہوگا چلو وہ وہاں سے اس سے کروائیں گے کیونکہ یہ چیز بہت ضروری ہے تو یار کیا کر سکتے ہیں کہتے ہیں کچھ دن ایسے آتے ہیں کچھ دائیں ایسے آتے ہیں وہ چیز جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ میں نے میڈیسن لے لی ہے میں نے بولا کہ یار ہے عمیدر والے کے شاہ پہ جانے سے بہتر ہے آپ سر بھائیس کا نام ہے میں نے کہا کال در ریتا ہوں نمبر پھر پاس جو سانو وہ سیل سکتے ہیں تو آپ کے بھائی نے کال کی ہے جناب صاحب میں سکتے ہیں انہوں نے کہا میں انشاءاللہ مغرم ٹائم ہوں گا تو آپ کے گھر میں خود ہی آجا انہوں نے آدمی چکر لگا 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 تو اب اللہ کرے یہی کالی ہے خود سے بھائی وہ آپ کے بھائی نے دھویا نہیں ہے تو اللہ کرے افسر بھائی آپ کی مہربانی ہوگی آپ چکر لگا لیں شام تک تو گھردر وغیرہ جو بھی ہے اس کی سرویس وغیرہ جو بھی ہے سیٹنگ کر کے مجھے دے دے لازمی تو اس کے بعد رکھے صبح میں نے مو لازمی دونے وہ ویراثہ بھی ہے صبح میں ناہ ناہ آدھ ہوکے کمرے وغیرہ چیز کرنے کا لازمی آر تسریف لائیے گا ارے لنہ چلتے ہیں گھر ویڈ کریں گے اس کا مغرب کا مغرب رہ کو آئے گا تو اس کے بعد رکھے 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 رہا سیٹھ جانے گا میں تیری منجی تر آخر دیتی ہے دوائی آہ میں انہوں نے زارہ ٹوپی شوپی اتارتے زارہ بار ہوئے نا گراؤن شنون تک چکر لینا اس تو باد وال میں جیش اللہ منی بزاری چھو باد لیں مغرب ٹیم دکان اوپن تھی دیا مغرب ٹیم نہیں آسا چلو یار چلتے ہیں جو نرکیب وغیرہ اتار لیا کیونکہ باہر بہت دھوم ہے اب گرمی لگ رہی تھی تو چلتے ہیں گراؤن تک چکر لگاتے ہیں ویسے گھوم پھی رہتے ہیں اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہو جائے گا وہ کھانے وغیرہ کھانے وغیرہ کے لیے چیزیں لے نہیں ہیں تو وہ مغرب ٹائم مینے گی تو فیلال جو ٹائم ہے وہ باہر چل کے اتارتے ہیں چلے یار چلے 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 یار بیٹھ گئے ہوں بائیک پہ چلتے ہیں اب گراؤن میں باہر چکر وغیرہ لگاتے ہیں اور مجھ کو مجھ کو دل کے نشے میں تولو جو بات ہے آپ کے دل میں وہ مجھ کو بولو ہاں بھائی حسن چوڈری کوئی ادھا گلاس جوز داد پلا کیا لے بزرگوں میں کھانے کیمورے سے سامنے آئے تو ہاری شکل دکھا دوں کوئی ادھا گلاس جوز داد پلا آئی گاجرہ بڑی مزیہ لے لگ دیا جے آہا تو بات وی آئی پی ٹائٹ جی ہے جوز پلا رہے بھائی تو تا آنجا ہی بڑا سوڑ نا پھی ہے آہا چاسا آگے چاسا آگے چاسا آگے مجھ جوس گلاہ ٹیٹ چیٹ گلاس پیوں دے والا ٹیم شیم گزارنا ہے گزاروں ترکل تریر میں بکائل بنائی نا چھوٹی ہو گئی چلو ماشاءاللہ چھوٹی ہو گئی جوس کا ٹیٹ بنا دیتا ہے مزیدار جوس ہے یقین مانے پڑا مزیدار ٹھیک یا سنمیہ ملو چا گلے بزار کام ہے تھوڑا جی تھوڑا کچھران کالا مرمین مرمین ملو چاہتے ہیں بزار جینا بزار تقریباً مغرب ہونے والی آدھائی گھنٹہ لگے چلو تھوڑا سا اور کام ہے وہ بھی کر لیں گے بزار میں جو چکے وغیرہ چیزیں لینی ہیں کباب وغیرہ جا کے خریدتے ہیں کیونکہ گھر میں کھانا ہے تو لیٹ نہ ہو جائے ہیں ہم میں جلدی کھانا کھانے والے تو چل کے یہ دو چار چیزیں یہ خریدتے ہیں اور اس کے بعد آکے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں والی صاحب جو ہیں ہم بھی وغیرہ وہ بیٹ کر رہی ہوں گی جلدی کھانا کھاتے ہیں نا وہ جلدہ جلد خرید کے پھر پہنچتے ہیں واپس گھر لو جی آگئے ہوں اپنے فیوریٹ کباب اور تکے والے کے پاس شیخ مضمیل ملتانی صاحب کے پاس بھائی نے کباب لگائے ہوئے تکے وغیرہ بس لگا رہے ہیں اس کے بعد لے کے پھر گلد چلتی ہے الحمدللہ یارے نا بزار سے جو چیزیں لینی تھی کباب وغیرہ باقی جو کچھ بھی وہ لے لی ہیں اور یار مغرب کی اذانی ہو گئی ہیں گیزر والے کی ابھی تک کال نہیں آئی اس نے کہا تھا میں کال کروں گا اسے کال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کتنی دیرہ کب تک آئے گا کال وغیرہ یار کیئے لیکن شاید بھائی بیزی اٹینڈ نہیں کر رہا بلر ویٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں شاید آ جائیں یہ میرے پیچھے یار گاڑیاں دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت میں گزر رہا ہوں اپنے شہر کے عدالتوں سے اور آج ہیں الیکشن وکلا کے تو اس لئے آج ابھی تک یہاں پہ گاڑیاں جو دونوں طرف میرے دیکھ رہے ہیں ابھی تک گاڑیاں کھڑی ہیں ووٹوں کا انتظار ہو رہو گا دیکھتے ہیں کون جیتا ہے برحل اور گیزر والے یار دیکھتے ہیں آگیا تو آگیا ورنہ پھر چلو کوئی مسئلہ نہیں کیا کریں پھر صبح انشاءاللہ ویٹ کریں گے یار کھانا وغیرہ کھا کے روم میں آگئے ہوں اور اس کے علاوہ جو گزر والے بھائی ہے اس کی یار ہے نا واپس بیک کال بھی نہیں آئی چلو یار کوئی مجبوری رہی ہوگی واپس کال نہیں کر سکا یار ہے نا جہاں پہ گے ہوا تھا وہاں پہ نا دیر ہو گئی ہوگی واپس آنے میں پھر رات ہو جاتی ہے رات میں ہیں تو اب تو کافی رات ہو گئی ہے تو اب گھدر والے بھائی کا ویٹ نہیں کرتے بس اتنا ہے کہ صبح پھر ہمیں پھر دوبارہ آئے نا موہ ٹھنڈے پانی سے دھونا پڑے گا آج تو دھویا نہیں تھا ویسے گلے ہاتھ جو ہے نا وہ میں نے لگا دیئے تھے لیکن صبح موہ لازمی دھونا ہے کیونکہ یار وہ دن پھر صحیح نہیں گزرتا اگر انسان موہ نہ دھوئے نا تو دن نہیں گزرتا صبح تو صبح نانے کا موہ تھا شاید اب وہ بھی کینسل ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو نا موہ جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے دھویں گے اور اس کے علاوہ یار آج تھنڈ بہت زیادہ ہے پورا دن میں آج بزار گھومتا رہا ہوں تھنڈ یقین مانے بہت زیادہ ہے اور آگیا ہوں اس لئے اب میں رضائی میں رضائی لے لی ہے کیونکہ نا الہ تھا بیٹھا نہیں جا رہا تھا نا کھڑا ہوا جا رہا تھا کیونکہ میرے جسم میں نا ایسے پس رہتا ہے ٹھنڈ اندر گھس گئی ہے اور بس نا صبح اٹھیں گے صبح اٹھ کے اس کے بعد نا شاید نا کل نا گذر والا بھائی آج ہے اور اس کے علاوہ یار نا ویلو کا آپ نا آج کل صحیح طرح نہیں دیکھ رہے اور اس کے علاوہ نا جو ڈیوریشن ہے وہ بہت کام آ رہی ہے تو یار آپ نا ذرا ڈیوریشن کا بھی خیال کیا کریں اور اس کے علاوہ چینل کو آج کل آپ صحیح طرح سبسکرائب نہیں کر لے تو ایم اے کر کے سبسکرائب کر دینا ہے بیل کو آئی ایک آن کو بھی ایم اے کر کے دبا دینا ہے اور ویلو کو یار شیئر شوار سب کچھ ہر جگہ شیئر کر دیا کرو چینل کو بھی ویلوک کو بھی تو ویلوک پسند آئے ہو تو سبسکرائب یہ بھی کر دینا تو فلال یار مجھے تھنڈ بہت زیادہ لگی یہ تو میں تو ابھی رضائی میں سونے لگوں تو انشاءاللہ صبح ملیں گے ایک نئے ویلوک کے ساتھ اوکے گائز اللہ حافظ